دنیا کی پانچ ایسی ٹیکنالوجیز جو صرف چین میں موجود ہیں موزیز ناظرین اسلام علیکم دیکھو اور سنو میں آپ سب کو خوش آمدید اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دنیا کے چند نوکھے ٹھکانے جہاں جہاز نام کی چیز نہیں آخر جائیں تو پھر کیسے جائیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا اگر ابھی تک آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا چین دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چین نئی ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی دنیا میں سب سے اہگے ہے کیونکہ چین نے اس جدید دور میں متعدد ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کے استعمال سے نہ صرف ہونے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کو بھی بے اپنا فائدہ ہو رہا ہے آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں چین کی بنائی گئی اشیاں استعمال نہ ہوتی ہوں لیکن آج ہم آپ کو ان زبردست ٹیکنالوجی سے مطارف کروائیں گے جس کا استعمال صرف چین میں ہی دیکھنے کو ملے گا تو آئیے جان لیتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا ٹرانسیٹ ایلیویٹڈ بس پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے یہ بس بہت اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سڑک پر بہت زیادہ جگہ گھیرتی ہے اور ٹریفک کے مسائل کا سبب بھی پنتی ہے لیکن چین نے اس کا حل بھی تلاش کر لیا ہے سن 2016 میں چین نے ایک بس مطارف کروائی تھی جو کہ روڈ کے دونوں طرف سے گاڑیوں کے اوپر چلے گی اس سے ٹریفک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ بس ایک وقت میں تین سو لوگوں کو لے کر سفر کر سکتی ہے اس کے لیے بس سٹیشن بھی بنائے گئے ہیں جبکہ اس بس کی لمبائی 22 میٹر ہے اس کو چلانے کے لیے روڈ کے دونوں طرف ٹریک بنائے گئے ہیں جو کہ اسے ہولڈ کر کے چلاتے ہیں سولر پینل روڈ چین اپنی سڑکوں سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے چین میں موجود ایک ٹرانسپورٹیشن کمپنی سن 2016 سے سولر پینل روڈ بنا رہی ہے اس طرح کا سب سے پہلا روڈ چین کے جنان شہر میں بن کر تیار ہوا تھا یہ دنیا کا پہلا سولر پینل روڈ ہے اس کو بنانے میں دس ماہ لگے اور اس کی لمبائی ایک اشاریہ چھے کلومیٹر ہے اس سڑک کی تین تہہیں ہیں جس کے بیچ میں سولر پینل کی تہہ موجود ہیں اس سڑک کو ادھرا مضبوط بنایا گیا ہے کہ اس پر چھوٹا ٹرک بھی چل سکتا ہے اور یہ سڑک خراب بھی نہیں ہوتی اس میں لگے سولر پینل بڑی مقدار میں بجلی پیدا کر سکتے ہیں بجلی پیدا کرنے کا یہ نیاب طریقہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا فلوٹنگ سولر فارم چین پانی کے اوپر خالی جگہ سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اس چینیز فارم میں سولر پلیٹ کو پانی کے اوپر رکھا گیا ہے سولر پینل انرجی کی پیداوار کے لیے محفوظ اور سب سے سسا طریقہ ہے چین میں دنیا کے سب سے زیادہ سولر پینل موجود ہیں جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ نرجی پیدا کرتے ہیں یہ چین کے اندر آلودگی کو کم کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے اور ان سے پیدا ہونے والی بجلی سے بہت فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اسے سن دوہزار سولہ میں بنایا گیا تھا اور ایسا نایاب کام چین ہی کر سکتا ہے کیمرہ سرویلنس نیٹورک دنیا میں سب سے بڑا سرویلنس نیٹورک یہ ان میں لگایا گیا ہے یہ سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ سسٹم صرف سات منٹ کے اندر ہی مجرم کو پہچان کر گرفتار کروا دیتا ہے سب سے مزیدار با یہ ہے کہ اس جگہ جو کیمرے لگائے گئے ہیں وہ کوئی عام کیمرے نہیں ہیں ان میں ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو کہ لوگوں کو سکین کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ایسا سسٹم بھی شامل کیا گیا ہے جو مجرم کو پہچان بھی لیتا ہے یہ کیمرے گلوبل نیٹورک سے جڑے ہیں اس لیے مجرم کو پولیس سٹیشن میں بھی بیٹھ کر پکڑا جا سکتا ہے ٹیلیسکوپ یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ ہے اس کا سائز تیس فٹو بل گراؤنڈ سے بھی زیادہ بڑا ہے اس کو بنانا سن دوہزار گیارہ میں شروع کیا گیا تھا اور اس کو مکمل ہونے میں ساڑھے پوائنس سال کا وقت لگا چین نے اس ٹیلیسکوپ کو بنانے کے لیے دو سو ستر ملین ڈالر کا خرچہ کیا سن دوہزار سولہ میں یہ ریڈیو ٹیلیسکوپ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی دنیا کی اس سب سے بڑی ٹیلیسکوپ کو ایلین سیولائزیشن کے سگنلز کو تلاش کرنے کو ڈیزائن کیا گیا تھا اور آج بھی یہ ٹیلیسکوپ بہت ہی زبردست کام کر رہی ہے دو سمزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اور فیس بک پیج جوائن کرنا مد پھولیے گا ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت تھنکس ور واشنگ اللہ حافظ موسیقی